موسیقی ہلو رمسکار آدار ستسکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آئے ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم آپ کے روبرو اس کارکرم میں ہم آپ کو اسرائیل فلسطین جنگ کے سلسلے میں مختلف نظریات مختلف لوگوں کے آبزرویشنز اور جس طرح سے مختلف لوگ دیکھ رہے ہیں اس جنگ کو وہ سب میں الگ الگ مہمانوں سے مل کر کے آپ تک پہنچا رہا ہوں آپ نے ہمارے اس پچھلے ایک سال بارہ تیرہ مہینے ہو گئے جنگ کو اس میں مسلسل میں نے پوری کوشش کی ہے کہ ان جگہوں پر بھی جائے جائے جو بالکل خبروں کے نزدیک ترین ہیں جس میں بیروت دمشق تہران وہاں سے بھی میں نے کئی لوگوں سے آپ کی ملاقات کرائی اور بھارت میں بھی مختلف سکولرز مختلف جنرلس سے آپ کی ملاقات کرائی آج کرگل لداخ سے سجاد حسین کرگلی سے ہم بات کر رہے ہیں وہ ایک جنرلسٹ ہونے کے ساتھ سوشل ایکٹیویسٹ ہیں اور وہ اس وقت کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے کور کمیٹی کے ممبر ہیں اور جمعیت العلماء اسنا اشریعہ کے پولیٹیکل ایڈوائزر ہیں بہت ہی جانی مانی شخصیت اور اس علاقے میں بہت ہی سرگرم شخص ہیں جو دنیا پر بھی نظر دکھتے ہیں اور اپنے وہاں کے علاقے کی سیاست میں بھی بہت ہی مضبوطی سے انولز رہتے ہیں اس جنگ کے سلسلے میں میں ان سے اس لیے بھی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے اس علاقے میں کئی ملکوں کو دیکھا بھی ہے اور ایران کے میڈیا کے ساتھ بھی وہ کافی دن تک جڑے رہے ہیں وہاں کا ٹیلیویزن چینل ہے سہر کیوی اس کے لیے ریپورٹنگ کی ہے اور بہت چیزوں کو نزدیک سے دیکھا ہے ان علاقوں کو نزدیک سے جا کر بھی دیکھا ہے سجاد حسین کرگلی صاحب بیلکم ہے آپ کا میڈیا سٹار ورلڈ کو آپ نے وقت دیا اس کے لیے بہت بہت شکریہ آپ یہ بتائیے کہ جنگ تقریباً تیرہ مہینے ہو گئے غازہ کی تواہی قتل عام کے بعد اسرائیل اب بڑھا اس کے نزدیک ترین مددگار حزباللہ کی طرف لیکن وہاں کوئی کامیابی نہیں مل رہی تقریباً ایک مہینہ ہو گیا لبنان کے اندر اسرائیلی فوجیں نہیں پہنچ پا رہی ہیں اب تک جب ہماری آپ کی بات ہو رہی ہے دو بار ایران ڈائریکٹ حملے کر چکا ہے اور اس وقت بھی ایران کی طرف سے اسرائیل کے خلاف تیسرا true promise three یعنی وعدہ صادق تین اس کی ایک طرح سے دھمکی ہے تیاری ہے اسرائیل بھی امید کر رہا ہے کہ اس کے خلاف حملہ ہوگا اور شاید اس بار وہ ہتیار استعمال ہوں گے جو اب تک استعمال نہیں ہوئے ہیں اس سارے واقعات کو آپ کس طرح سے دیکھیں بہت بہت شکریہ قاظمی صاحب آپ کا اور آپ کے جتنے بھی سامین ہیں مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ جو ہے مسلسل جو فلسطین کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے ایک تاریخی جنسائٹ ہم دیکھ رہے ہیں ہولوکاوسٹ ہم دیکھ رہے ہیں غذا کے اندر اس کو مسلسل آپ پیش کر رہے ہیں ایکسپوس کر رہے ہیں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ سات اکتوبر سے لے کر اب تک گزشتہ سال سات اکتوبر سے لے کر اس غذا اور لبنان کے اندر فلسطین اور لبنان کے اندر جو حملے ہوئے ان حملوں نے بہت سارے لوگوں کو ایکسپوس کیا سب سے پہلے تو جو ویسٹرن سیولائزیشن سو کالڈ ہیمن رائٹس کے ادارے اور جو مغربی تہذیب جو ڈیموکریسی کی لیبریلزم کی بات کرتی تھی اس تہذیب کے کھکلے پن کو پوری دنیا کے سامنے انہوں نے خوکلا کر کے ثابت کر دیا دوسری چیز جو مقاومت جو ریزسٹنس پلسطین کے لوگوں کی ریزسٹنس اور پھر لبنان کے لوگوں کی ریزسٹنس اور جو رہبریت لیڈرشپ جو ایرانی قوم نے دکھائی اور جو ریزسٹنس ایرانی قوم نے دکھائی جو یمن کے لوگوں نے اپنا دلیرانہ شجاعانہ ایک جرت کا مظاہرہ انہوں نے کیا وہ ساری چیزیں ہم پچھلے ایک سال سے اس پورے سینیریو میں ہم دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عرب حکمرانوں کی منافقت جو عرب حکمران کیس طرح اس طرح اسرائیل کے ساتھ سازباز میں لگے ہوئے ہیں غزہ ویران ہوا ان کے سامنے لیکن وہ ان کے کانوں میں جو تک نہیں رہیں گی ہم نے دیکھا یہ سارے منظر ہم دیکھ رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تاریخ کے خوبصورت موڑ میں ہیں جہاں ہمیں سق اور باطل کی تمیز کھلے عام ہونی چاہیے ہمیں اچھائی اور برائی کی تمیز بھی کھلے طور پر سے نظر آ رہی ہے ہم نے دیکھا سات اکتوبر سے لے کر کے گزشتہ سال نیتن یاہو نے کہا تھا کہ ہم غزہ کو ملبے میں تبدیل کریں گے ربل میں تبدیل کریں گے ہماس کا خاتمہ ہوگا کچھ ہی دنوں میں ہماس ختم ہو جائے گی لیکن پچھلے تیرہ مہینوں کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل فلسطینی جو لوگ ہیں وہ شجاعت کے ساتھ دلیری کے ساتھ جرت کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں اپنی زمین کا اپنے عقیدے کا اپنے ایڈنٹیٹی کا اپنے ریلیجن کا اکتفاہ کر رہے ہیں اور اسرائیل نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہاسپٹلز کو سکولوں کو مدرسوں کو کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جس پر حملہ نہ کیا ابھی میں ایک ریپورٹ پڑھ رہا تھا اس کے مطابق ہیرو شریمان آگا ساکی میں جو اٹم بم گرائے گئے اس کے برابر کے تین تین گناہ زیادہ بارود جو ہے غزہ پٹی میں پھیکا گیا ہے یعنی غزہ پٹی میں اس وقت آگ اغل رہی ہے پوری دنیا ایک زندہ قبرستان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے لیکن پوری دنیا اس وقت خاموش تماشائی بنے بیٹھ ہیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ یہ ایک چیز ہے دوسری چیز لپنان کے اندر لپنان میں جو حزباللہ کی قیادت تھی خاص کر سید مقاومت سید حسن نصراللہ رضواناللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے جو غزہ کی جنگ کو اپنے سر پہ لے لیا اور مظلوم فلسطینیوں کہ جب ہولوکاوسٹ ہو رہا تھا انہوں نے اس جنگ کو اپنے گردن میں لے کر کے فلسطین کے لوگوں کے ساتھ اس جنگ میں کوت پڑا فلسطین کے لیے انہوں نے اپنے وجود کو خطرے میں ڈالا اور بعد یہاں تک آ پہنچی کہ ہم نے دیکھا جو سٹریکچرل کمان تھا حزباللہ کا وہ پورا جو ہے اس وقت ختم ہوا یعنی شہید ہوئے سارے کے ساتھ دنیا نے اب حزباللہ ختم ہوگا ہم آسانی سے لبنان کے اندر جو ہے وہ انویٹ کر سکتے ہیں حملہ کر سکتے ہیں اور انہوں نے گراؤن انویجن شروع کیا لیکن جیسا کہ آپ نے بھی کہا پچھلے ایک مہینے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے میرکاوی ٹینکس تباہ رہے ہیں ان کی کیجویلٹیز بڑھ رہی ہیں حزباللہ اپنی کیپیبلٹیز ہر روز آئے روز جو ہے وہ دکھا رہی ہے یہاں تک کی نیتین یاہو کا گھر بھی محفوظ نہیں ہے تلیبیب نشانہ بن رہا ہے پریاد شمونہ نشانہ بن رہا ہے ہائفہ نشانہ بن رہا ہے تو ایسے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حزباللہ کے اندر جو سید حسن نصر اللہ اور فواج شکر اور جتنے بھی حزباللہ کے کمانڈرز تھے ان کی شہادت کے بعد ان کا جو سٹریکچر مضبوط ہوا ہے ختم نہیں ہوا ہے بلکہ اور زیادہ مضبوط ہوا ہے اور بہت ہی تیزی کے ساتھ حزباللہ جو ہے بہت ہی جررت کے ساتھ اسرائیلی فوجیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں کیونکہ اگر ہم دیکھیں دنیاوی زاویوں سے بھی دیکھیں تو حزباللہ کے پاس ایک ملیشیا ہے جبکہ اسرائیل کے پاس ایک فل پروف آرمی ہے اس کے باوجود بھی حزباللہ ان کا موتور جواب دے رہی ہے رہی بات ایران کی آپ نے ایران کا تذکرہ کیا تو ایران جو ہے پوری عرب دنیا جو عرب قومیت کی بات کرتے ہیں عرب نظریات کی بات کرتے ہیں وہ سب خاموش ہیں آپ ایک اور مسلم ملک ہے جو بہت بڑا اسلامی اپنے آپ کو چودری سمجھتا ہے مسلم ممالک کا وہ ہے ترکی جن کی اس وقت اسرائیل کے ساتھ جو ہے درپردہ جو ہے ساز باز جاری ہے اور جو ان کے ٹریڈ ابھی بھی جب غزہ میں جنرسائٹ ہو رہا ہے یہ جو ہے اپنے بزنس کو بڑھانے میں مشغول ہیں تو ایسے میں ایران میں جہاں کہا جاتا ہے کہ آیت اللہ خامنائی صاحب کو بنکر میں چھپا دیا گیا ہے وہ چھپ گئے ہیں تو آیت اللہ خامنائی جررت کے ساتھ لاکھوں کے مجمع میں آکے دشمن کو للکارتا ہے نہ صرف دشمن کو للکارتا ہے بلکہ خطبہ سناتا ہے اور غزہ اور فلسطین اور لبنان کے علاوہ تمام عرب حکمرانوں کو ایک بار پھر وہ جگانے کا ان کو پھر ایویر کرنے کا اپنا جو ایک وراثتی جو پیغام ہے جو ان کو لیگیسی میں ملا ہے جو عرص میں ملا ہے اس کو سناتے ہیں پوری دنیا کو یہ سمجھنا پڑے گا پوری دنیا کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آج اسرائیل جو ہے کس طرح بربریت کر رہا ہے اس کے پاس کوئی قانون نہیں ہے اس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے کوئی لیمٹ نہیں ہے ہم نے دیکھا آپ نے بھی دیکھا ہوگا گزشتہ دو دن پہلے ایک ایرانی لٹکی کی ایک برہانہ تصویر جو ہے وہ پوری دنیا میں وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ اور پوری دنیا ایران میں آزادی کی بات کر رہی ہے اکثر لبرل دنیا یا ویسٹرن دنیا لیکن یہی لوگ غزہ پورا قبرستان میں تبدیل ہوا لاکھوں بچے اس وقت ملبو میں دبے ہوئے ہیں لیکن مو کھولنے کو تیار نہیں ہے ایک بھی آپ ایک بھی سنکشن جو ہے آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں ایک بھی سنکشن ان کی طرف سے اسرائیل کے خلاف پریکٹیکل سنکشن آج تک نہیں لگا ہے مضمت تو کرتے ہیں لیکن کوئی پریکٹیکل سنکشن نہیں ہے سب بات کرتے ہیں ایرانیان نیوکلئر پروگرام کی لیکن کوئی نہیں بتاتا کہ اسرائیل کے پاس کتنے نیوکلئر ویپن ہیں تو مجھے اس موقع پر شہیر کوچ ساج قاسم سلیمانی کا وہ جملہ یاد آتا ہے انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ صرف ریزیسٹنس کی زبان سمجھتا ہے یہ لوگ صرف ریزیسٹنس کی ہی بات کو سمجھتے ہیں اور آپ دیکھیں گے جس طرح سید مقاومت نے بھی کہا آیت اللہ خامی نہیں بھی بولتے آئے ہیں کہ یہ ریزیسٹنس کامیاب ہوگا یہ ریزیسٹنس کامیاب ہوگا اور ہم انقریب اس کامیابی کو ضرور دیکھیں گے ضرور محسوس بھی کریں گے اور ضرور اس کا نظارہ بھی کریں گے اور اسرائیل یہ جنب بری طرح سے ہار رہا ہے اچھا سجاد کرگلی صاحب آپ ایک چیز بتائیے آپ نے شروع میں ایک بات کہی کہ سب لوگ ایکسپوز ہو گئے ہیں یعنی جو لوگ ریزیسٹنس کے ساتھ ہیں وہ اپنی جگہ پوری طرح سے مضبوطی سے کرے ہیں جو اسرائیل کے ساتھ ہیں وہ پوری طرح سے ایکسپوز ہو چکے ہیں جنگ کو تیرہ مہینے ہو گئے اسرائیل ہارتا ہوا مسلسل نظر آ رہا ہے بس اعلان کی ضرورت ہے اعلان نہیں ہو رہا ہے ظاہر ہے وہ ہوگا بھی نہیں تو جب اتنی ڈیمارکیشن لائن کلیر ہو گئی ہے دنیا کے سامنے کہ ظالم کے ساتھ کون کھڑا ہے اور مظلوم کے ساتھ کون کھڑا ہے اور مظلوم اب ہائی ٹیکنالوجی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ہتھیار اور وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ابھی سارے ہتھیار استعمال ہی نہیں کی ہیں جبکہ اسرائیل کے تقریباً سارے ہتھیار استعمال ہو گئے اور امریکہ سے روز ہتھیار آتے ہیں تو اس میں آخر نتیجہ کیا نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے کیا کچھ ہے آگے اگر یہ جنگ جاری رہی تو کیا کیا کچھ نیا دیکھنے کو مل سکتا ہے قاسمی صاحب میں ایک چیز بتاؤں آپ تو بہت سینئر جنرلسٹ ہے آپ نے عرب اسرائیل جو جنگ ہے وہ دیکھی ہے ایک ہفتے میں تمام عرب چھے عرب ممالک کا کھیل تمام ہوا اور ہم نے دیکھا کہ ایک ایسا بھی دور تھا جب اسرائیل جو ہے حملہ کرتا تھا اسرائیل جو ہے حملہ کرتا تھا اور اس کے بعد جو ہے فلسطینی آسمان تکتے رہتے تھے فلسطینی انتظار میں رہتے تھے کہ کب ہمیں موقع ملے گا کہ ہم ان کو جواب دے آج ہم لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں ہم یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جب اسرائیل آ کے مار کے چلا جاتا تھا وہ دور ختم ہو گیا ہے آج فلسطینی پلٹ کے وار کر رہے ہیں 1947 سے لے کر کے اب تک جب اسرائیل نے فلسطینیوں کو مارا جب نکبہ ہوا جب فلسطینیوں کا قتل عام ہوا جب ہم نے دیکھا لبنان کے اندر بھی اسرائیل نے حملہ کیا کسی بھی دنیا میں کسی بھی ملک نے مو نہیں کھولا کسی بھی حکمران نے مو نہیں کھولا اور فلسطین کی حمایت نہیں کی لیکن جب سات اکتوبر کو فلسطینیوں نے پلٹ کر سپر سال بعد اپنا ایک طوفان الاخصہ کیا تو پوری دنیا میں ٹیرورزم دیشتگردی جیسے استلاحات جو ہے وہ انہوں نے دھورانا شروع کیا یعنی ان کو تب زخم کا احساس ہوا جب یہ زخم اپنے اوپر انہوں نے برداشت کرنا شروع کیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج وہ دور گزر چکا ہے جیسے آیت اللہ خامنی رہبر معظم فرماتے ہیں کہ یہ جو ہٹ اینڈ رن کا سسٹم جو ہے وہ سسٹم ختم ہو چکا ہے اب وہ دور نہیں رہا اب ایک مارو گے دس کھاؤ گے والا حساب کتاب ہے اس وقت اسرائیل کے اکثر فوجی اور ایون جو سیٹلرز جو باہر سے آئے ہوئے ہیں وہ پوسٹ ٹرومہ سٹریس ڈس آرڈر کا شکار ہیں ذہنی امراض میں مبتلا ہے مہینوں مہینوں ان کو جو ہے اب بنکرو میں زندگی گزر بسر کرنی پڑ رہی ہے وہ اپنی راحت کی سانس نہیں لے پا رہے ہیں کریاد شیمونہ سے بہت سارے لوگ جو ہے وہاں سٹلرز جو ہے وہ باگ گئے ہیں پائی فائی جو ہے آئے روس حزباللہ کے راکٹس کی عزت پہ ایون تلبیب بھی کبھی انسار اللہ کبھی حجد الشعبی کبھی حزباللہ یہ لوگ نشانہ بنا رہے ہیں اور یہ دور دور نہیں وہ دن جب اسرائیل کو یہ شکست تسلیم کرنی پڑے گی اور یہ شکست صرف اسرائیل کی نہیں ہوگی تمام ان عرب حکمرانوں کی بھی ہوگی کیونکہ یہ جو زیونیسٹ ہے یہ صرف جیو زیونیسٹ ہی نہیں یہ یہودی ہی نہیں ہے عرب زیونیسٹ بھی اس میں شامل ہیں باقی زیونیسٹ بھی اس میں شامل ہے جتنے بھی عرب اسرائیل اور اس کے حکمران ہیں اس کے ساتھی ہیں ان تمام لوگوں کی شکست ہوگی اور پوری دنیا میں انشاءاللہ اسرائیل فلسطین جو ہے ڈی کونلائز ہوگا ابھی جو کونلائز جس طرح انہوں نے کیا تھا کولونی بنائی تھی وہ کولونی ختم ہوگی بہت جلدی اتنے سکریفائسز کے بعد اتنے قتلام کے بعد وہ سورج ضرور طلوع ہوگا جب یہ جتنے بھی مستضفین ہیں وکٹمز ہیں جو جنسائٹ کے شکار ہوئے ہیں جو فلسطین اور لبنان کے اندر ہیں جو یمن کے اندر ہیں یہ لوگ وہ سورج ضرور دیکھیں گے جب یہ سورج طلوع ہوگا تو ان کے لئے آزادی کی نویت لے کے آئے گا آج آپ دیکھیں کہ ایران نے کھلے طور پر نہ صرف اسرائیل بلکہ امریکہ اور جتے بھی عرب حکمران ہیں ان سب کو للکارتے ہوئے کہا ہے کہ اگر تمہارا ایر سپیس استعمال ہوتا ہے آپ کا کوئی سمندری حدود استعمال ہوتی ہے ایران کے خلاف تو ہم انہی ملکوں میں نشانہ بنائیں گے ٹارگٹس کو تو یہ سب سہمیں ہوئے ہیں جو ان دیریکٹ جو ان کے ان کی باتشیت ہوتی ہے پسے پردہ ٹریک ٹو ہر ممالک کی ہوتی ہے دوسرے ملک کے ساتھ تو اسرائیل کے یا حملہ کریں تو خالی جگوں پہ کریں کم کریں لیکن ایران نے ابھی اپنی capability دکھائی حال ہی میں اسرائیل کے سو جہاز انہیں تقریباً ایران پہ حملہ کیا اور جس مضبوطی کے ساتھ ان کے air defense سسٹم نے اس کو روکا مجھے لگتا ہے یہ ایک بہت بڑا signal اسرائیل کو بھی گیا ہے امریکہ کو بھی گیا ہے اب یہ جو one world order ہے یہ ختم ہو چکا ہے اب زیادہ دیر ان کی منمانی چلنے والی نہیں ہے اور یہ جو ڈکس کا سممیٹ ہوا اس کے بعد بہت سارے ممالک ایک ہو کے جس طرح انہوں نے اسرائیل کو کنڈم کیا اور جو پرو امریکن پرو ازرائیل جو لوبی ہے وہ ایک طرف پرو ایران رشیہ یہ لوبی دوسری طرف آپ کو نظر آ رہی ہے تو ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا جو ہے اس وقت دنیا سے جو امریکی چودرہت ہے جو سیہنی بربریت ہے وہ ختم ہو رہی اچھا کرگلی صاحب پچھلے دنوں میں سعید لقمی صاحب سے انٹرویو کر رہا تھا تو انہوں نے ایک چیز بتائی کہ اس جنگ کے آخر میں تین چیزیں ضرور ہوں گی یعنی وہ اس طرح سے دیکھ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک تو امریکہ کی داداگیری ختم ہوگی دوسرے دوسرے یہ جو زائنیزم کا جو یہ نظریہ یہ اپنے آپ میں کمزور پڑے گا یا ختم ہوگا تیسرے یہ کہ فلسطین اسٹیٹ ضرور بنے گا وہ کس شکل میں بنے گا شروع میں کیا ہوگا یہ تو ابھی نہیں کہا جا سکتا لیکن یہ تین نتیجے وہ دیکھ رہے ہیں کہ جنگ کے آخر میں ایسا کچھ ہونے والا ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ نے تو اور کئی چیزیں بھی بتائی ہیں تو کل ملا کر کے جو سپریسٹ اپریسٹ مظلوم فلسطینی اور اس پورے علاقے میں جو عرب ملکوں کی عوام مظلوم خاموش بیٹی ہوئی دیکھ رہی ہے کیا اس پر بھی کوئی اثر ہوگا کیا وہاں بھی کوئی تبدیلی آنے کے امکان ہے ابھی جب محمد بن سلمان نے بلنکن سے ملاقات کی تو ایک چیز تو انہوں نے کہا کہ یہ فلسطین کا ایشو ہے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے لیکن ہماری عوام کو سروکار ہے تو یہ جو عوام والا کنسپٹ ہے یہ بلکل صحیح ہے ممالک کے اندر فلسطین کی کامیابی کے بات اور یہ وعدہ بلکل سچا ثابت ہوگا وعدل صادق ہے کہ یہ فلسطین کو لپنان کو یمن کو ایراق کو سرکھ روح ہونا ہے یہ جوہی یہ جنگ ختم ہوگی اس کے بعد بہت ساری تبدیل یا بڑی تیزی سے اس خطے میں رونما ہوگی سب سے پہلے تو نیتن یاہو کی سرکار ختم ہوگی نیتن یاہو جو ہے اسے کیفر کردار تک پہنچا جائے گا یہ جتنے خود سعودی عربیہ کے اندر ایوین آپ نے کل دیکھا ٹرکی کے اندر لوگ جو ہے اسرائلی کمپنیوں کے ساتھ کے کاروبار پر بڑا پروٹسٹ کر رہے ہیں لوگ سڑکو پہ اتر آئے احتجاج کر رہے ہیں تو یہ جو منافقت کا ایک پورا سلسلہ اسلامی ممالک میں چل رہا ہے مجھے ڈلی میں جنرلسٹ نے سوال پوچھا کہا کہ یہ جو فلسطین کے ساتھ سبھی اسلامی ممالک کھڑے ہیں تو اس کو کیا اسلام ورسز یہودیت کی لڑائی سمجھتے ہیں تو میں نے ان کو جواب دیا کہ آپ کو کس نے کہا کہ سبھی اسلامی ممالک جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں سبھی اسلامی ممالک اگر فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوتے تو یہ مسئلہ ایک ہفتے کا بھی مسئلہ نہیں رہتا میں نے ان سے کہا کہ آج ہم جنتر منتر میں پروٹسٹ کر رہے ہیں ہم جنتر منتر پر پروٹسٹ کر رہے ہیں ہمارے بغل میں ایک ملک پاکستان جو کہتا ہے کہ ہم ایٹمی ملک ہیں سب سے پہلا مسلم ایٹمی کنٹری ہیں لیکن وہاں فلسطین پر پروٹسٹ ہو رہا ہے تو لاتی چارج ہوتی ہے وہاں فلسطین کانفرنس ہوتی ہے تو دھمکیاں دی جاتی ہے تو یہ چیزیں تو وہاں چل رہی ہیں تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک فیکٹ بتاؤں کہ ایران نے اسرائیل پہ حملہ کیا ہے لیکن یہ حملہ صرف اسرائیل پہ نہیں ہوا ہے یہ حملہ بہت سارے عرب حکمرانوں کی نیت پر بھی ہوا ہے کیونکہ وہ اس حملے سے خوش نہیں ہے وہ یہ کبھی نہیں چاہتے ہیں کہ ایران کھڑا ہو حکمرانوں کی وجہ سے یہ برسر اقتدار پہ ہیں جس دن امریکہ اس خطے سے چلا جائے گا اور انقریب چلا جائے گا تو اس ملک کے اندر جتنے بھی عرب ڈکٹیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کام تمام ہونے والا ہے اس خطے میں ایک بار پھر علامہ اقبال نے ایک شیئر کہا تھا تہران ہوگر عالم مشرق جنیوہ آیت کی تقدیر بدل جائے تو یہ وہ وقت انقریب آ رہا ہے حالات بتا رہے ہیں کہ بہت جلدی جو ہے ایک خوش قبری ہم سب کو ملے گی اسرائیل یہ جنگ ہار چکا ہے جیسے آپ نے کا اعلان ہونا باقی امریکی چودرہ ہٹ ختم ہونے والی ہے اس خطے کے اندر اور خود جلدی جو اپنی ناکامی دیکھنے والا ہے تو یہ چیزیں جو سعید نقری صاحب نے بھی بتائی ہیں بلکل بجا ہے اور یہ درست ہے اور ہم دیکھیں گے کہ فلسطین ایک آزاد ریاست کے طور پر ابریگی اور فلسطین کی آزادی کا سورج اس جنگ کے بعد اس طویل خوربانیوں کے بعد یہ فلسطین کی یقینی اور حتمی ہے اس وقت مجھے جو لگتا ہے ایران اور ریزسٹنس فرنٹ ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جنگ تھوڑی طول پکڑے تھوڑا تو اسے غرق ہونے میں معاملی تھوڑا سا وقت لگے گا لیکن جیسے مقام معظم رہبرین نے ایک بار آیت اللہ خامنین نے ایک بار کہا تھا مجھے وہ جملہ آج بھی یاد ہے کہ ہم نے تو کہا تھا اسرائیل آئندہ ستائیس سال میں نہیں رہے گا لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ اسرائیل خود کو جلدی ہے اپنے آپ کو ختم کرنے کی تو مجھے لگتا ہے اسرائیل اپنے ظلم سے ختم ہوگا اسرائیل اپنے ٹیرورزم کی وجہ سے ختم ہوگا جو جاریت انہوں نے کی ہے یہی جاریت اور یہی ٹیرورزم ان کو لے دوبے گا یہ اپنے ظلم کی وجہ سے دوبے گا آپ نے یہ صحیح کہ ہمیں چاہیے کہ فلسطینیوں کی زمین خالی کریں فلسطینیوں کو ان کا حق دیں نہیں تو اسرائیل اب رہنے کی جگہ نہیں رہا ہے انہوں نے تو اسے تک بھی کہا یہ جو ٹیمپل ماؤنٹ کے اوپر مسجد لقصہ بنی ہے یہ جو ایک خیال بنایا گیا وہ بھی نقلی ثابت ہو چکا ہے اس کے علاوہ جو اسرائیل کے ہی سابق وزیر عظم ہیں انہوں نے خود کہا کہ اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن حزب اللہ نہیں ہے حماس نہیں ہے بلکہ نتنیہو ہے نتنیہو اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن ہے تو یہ تو ان کا بیان تھا اسرائیل خود کے اندر حالات ٹھیک نہیں ہے اسرائیل بہت تیزی سے پرکچر ہو رہا ہے اور تباہی کی طرف جا رہا ہے اور ابھی آپ دیکھیں گے جو ایران میں آیت اللہ خام نہیں نے اپنے خطبے میں بھی کہا کہ انہوں نے ایران کو انڈرسٹین نہیں کیا ابھی تک ہمیں پہچانا نہیں ہے تو ان کو پہچانوانا ضروری ہے اس میں کتنی ریالیٹی ہے کہ ایران کی طرف سے یہ چیز بتائی جاری ہے کہ اگر آپ لبنان سے انخلاق کرتے ہیں غزہ سے انخلاق کرتے ہیں تو ہم اپنا آپریشن خالٹ کر سکتے ہیں روک سکتے ہیں لیکن ورنہ یہ جو وعدہ صادق تین ہے یہ حتمی ہے اور انقریز اسرائیل کو اس کے جواب ملے گا ہاں یہ میں آپ کو بتا دوں چلتے چلتے ہمارے پاس وقت تقریباً ختم ہونے والا ہے جب یہ وعدہ صادق تو جب یہ ہوا تو اس کے بعد کچھ چیزیں جو ڈیٹیل آئیں ایران سے وہ یہ کہ یہ جو دو مہینے کا ٹائم لگا وہ اس لیے کہ امریکہ ہم سے بار بار وعدہ کر رہا تھا کہ جنگ بندی بہت جلدی ہونے والی ہے لیکن جب یہ لگا کہ یہ تو دھوکہ دے رہی مسلسل تب ان کو یہ کارروائی کرنی پڑی ایران سے بھی جو جنرلسٹ ہیں ان سے میں بات کرتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کی پریاریٹی اس وقت جو ہے وہ جنگ بندی ہو جائے تاکہ جو مظلوم لوگ ہیں ان کو ساس لینے کا موقع ملے اگر جنگ بندی ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو جوابی کارروائی اور وہ وہ مسلسل یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے جو انسانیت مسئیبت میں ہے وہ کسی طرح سے وہ ان کو آسانی ہو جائے اور فلسطینی اس سے نجات پا جائیں اور یہ بات بھی میں سمجھتا ہوں وہ اس لیے بھی ہے کہ ازرائیل اس وقت جتنا کمزور ہو چکا وہ کبھی پری سات اکتوبر والی حالت میں اب کبھی نہیں آنے والا یہ یہ پوری دنیا کو سمجھ میں آ گیا اور کم از کم ایران کی لیڈرشپ تو یہ اچھی طرح سے سمجھتی ہے بہت بہت شکریہ سجاد حسین کرگیلی صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ ہمیں ٹائم دے دیتے ہیں اس کے لیے ہم شکر گزار رہے ہیں آپ کافی مسئول اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت سننے والد شکریہ جے بھارت جائیں انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر ایک آنٹ پر ضرور شیئر کریں مجھے دیتے ہیں